السلام علیکم کیسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی جیسے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ پٹھارا ہر کسی کو صرف اور صریف پیسوں کے لیے یوز کرتی ہے اور وہ ساری کہانیاں جو ایک سال سے ہم سنتے آرہے ہیں کہ کیس ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ساری کہانیاں اب پتہ چل رہی ہے کہ کون سا کیس ہوا ہے کیا کیس ہوا ہے کس نے کیس کیا ہے سب کے سب سچائی سامنے نکل کر آرہی ہے جیسے کہ وائس لیک ہونا پھر پٹھارا کا یہ بول دینا کہ نہیں میری کوئی ٹیم نہیں ہے پھر بعد میں یہ ساری چیزیں سامنے آنا کہ پٹھارا کو ایک ایک پیسے کا حساب دیا جاتا تھا اور یہ ساری باتیں کہ ہاں جو میری کیا بہن بنی ہوئی ہے اس نے مردوں کا مو بن کروایا ہے میرے خاندان والوں کا مو بن کروایا ہے تو کیسے بن کروایا ہے کیا کروایا ہے وہ ساری سچائیاں بھی آپ لوگوں نے سن لیا ہوں گے شاروک ہو گیا وائسے ہو گئی چیٹ ہو گئی یہ ساری چیزیں جو لیک ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں جو باہر آ رہی ہے ان سب چیزوں سے سب پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کیس وغیرہ کا کچھ بھی نہیں تھا جیسے کہ میں نے پہلے دن سے ہی بتائی تھی کہ سب کچھ فنڈنگ کا چکر ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے نا پٹھارا کا کبھی ادھر گھومنے جانا کبھی ادھر گھومنے جانا کبھی یہ پروپٹی خرید تو کبھی وہ پروپٹی خرید ان سب چیزوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سیرف اور سریف فنڈنگ کا چکر ہے اور پٹھارا خوب فنڈ کھا رہی ہے خوب لوگوں کو لوٹ رہی ہے خوب پیسے بٹور رہی ہے اتنے دن سے جو اس کی سشتر بنی ہوئی ہے وہ بولتی تھی کہ میں سارا کچھ کیس کا بتاؤں گی میں آکے اپ ڈیٹ دوں گی میں نے چینل ہی اپ ڈیٹ دینے کے لیے کھولا ہوا ہے اور اب یہ آج کل میں یہ بتا دیا گیا کہ بھائی میرا تو کیس ہی نہیں ہے میرا جو کیس ہوگا اس کی اپ ڈیٹ میں دوں گی باقی ہی پٹھارا کا جو کیس ہے اس کی اپ ڈیٹ پٹھارا خود دیں گی جو کہ آکے ایک بار بھی کیس کو لے کے کوئی بات نہیں کیے مطلب کے آڈینس کو بے وکوب بنایا گیا دکھاوا کرنے کے لیے پٹھارا اپنی ماں کو لے کے ایف آئی اے میں گئی کبھی پیپر دکھائی تو کبھی لوگوں کو مطلب ایف آئی اے کے اندر بلا کے پیسہ کھلوا کے ایف آئی اے والوں کو پھر کچھ دو تین آدمیوں کو وہاں پہ بلا کے ان کو ڈرائیا گیا اور اس طرح سے وائٹی پہ جاہر کیا گیا کہ ہاں بھئی کیس ہو رہے لیکن اب یہ کیوں بول دیا گیا کہ جو اپ ڈیٹ رہیں گی وہ پٹھارا خود دیں گی میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں دوں گی بھئی اس کے ہی تھرو تو سارے لوگ نے مانے تھے نا کہ ہاں کیس ہو رہا ہے یہ کروار یہ اس کے ہزبین کے پاس میں کوئی پاور ہے اور مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ جو لوگوں کے مطلب جو لوگ وہاں پہ جھاک کے آئے جو لوگوں نے بولے ہمیں جیل ہوئی تھی تو وہ لوگوں نے یہ کیوں بولے کہ ہاں وہاں پہ اس کی چلتی ہے مطلب کیا ہے کہ ان کو پیسہ کھلایا گیا تھا یا ان کو جبر جتی شاروکار نینہ کی طرح ویڈیو بنانے لگائے تھے بولنے لگائے تھے کہ ہاں اس کی وہاں پہ بہت چلتی ہے یہ ادارے والوں کی ہی خاندان کی ہے ان کے گھر کی ہے ان کے گھر میں put power ہے ان کے گھر کے مرد ہے وہ بڑے بڑے اداروں میں ہے یہ سب ان سے جان ب måste کے بلوائی گیا تھا تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں بھئی کوئی powerful夏天 نے اور جو لوگوں نے فیر اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹے تھے پیٹارہ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹے تھے جب وہ لوگوں نے سوال مکم приш Bree vigy کہ کاؤں پہ کیس وا ہے ہوں پہ اپ ڈیٹ ڈی جائے تو پہلے تو ٹالا گیا کہ ہاں یہ تارک کو ملیں گی وہ تارک کو ملیں گی یہ ملیں گا وہ ملیں گا اور اب آکھے اس طرح سے بول دیا گیا کہ مجھ سے اپ ڈیٹ مت مانگو پٹارہ دیں گی اس کا کیس ہے تو کیس کے حوالے سے جو جو باتیں تھی کہ اگر اتنا ہی پٹارہ کیس وغیرہ کرنے والی ہوتی نا تو وہ ٹیم پہ جب سمیرہ نے کیس کی تھی نا تو یہ اپنی ناک رگڑ کے معافی نہ مانگتی ٹھیک ہے تو کوئی کیس ویس تو جو بھی کیس کا جو ڈراما تھا وہ تو پورا چکنا چور ہو گیا ہے اچھی طرح سے ایکسپوس ہو گیا ہے اور جو لوگوں کو ایک سال سے بیوکوب بنایا جا رہا تھا ان کے پیسے اینٹے جا رہے تھے ان کے پیسوں سے کبھی کشمیر گھومنے جا رہے ہیں تو کبھی بڑے منا رہے ہیں تو کبھی سیمنگ پول میں کودنے جا رہے ہیں ان کے پیسوں سے ساری عیاشیاں ہو رہی تھی اس کا پلوٹ لے رہی ہے گھر لے رہی ہے بنگلہ لے رہی ہے گاڑی لے رہی ہے اور پھر اینڈ میں پتا چلا کہ کوئی کیس نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف اور صرف ادارے والوں کو پیسہ کھلا کے بندوں کو وہاں پہ بھولایا گیا ان کو دھرایا دھمکایا گیا اور ان سے ایک بیان کی ویڈیو بنا دی گئی تاکہ جو لوگ پیسہ دے رہے نا ان کو بسواس آئے کہ ہاں کام ہو رہا ہے بتاؤ کتنی بڑی فروڈ ہے یہ پٹارا اور کتنی بڑی فروڈ ہے اس کی سشٹر ان لوگوں نے مل کے ہی کیے نا تو جائر سی باتیں نام تو دونوں کہیں گا اب یہ کیوں بول دیا گیا کہ میں نہیں دوں گی کوئی اپ ڈیٹ اور بھائی بہت جانے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی کیس کا اور یہ سب کا جو مدہ اٹھا ہوا ہے اس کے پروف آ رہے ہیں اس کو لے کے بہت زیادہ مطلب وائٹی پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ پٹارا نے اور اس کی سشٹر نے مل کے سب ہی کو بیوکوب بنائے لوگوں سے پیسے اینٹے لوگوں کو تھگے ہیں تو پھر جان بوجھ کے پٹارا نے شارک سے ویڈیو بنوائی ہے کہ شارک ایسا ویڈیو بنائیں گا تو سب کا دھیان شارک کے طرف چلا جائیں گا اور یہ مدے پہ سے بات ہڑ جائیں گی تو مجھے تو ایسا بلکل بھی نہیں لگتا ہے جس طرح سے شارک نے اس کو ایکسپوس کیا ہے تو مدہ لانے کے لیے کوئی اور بھی مدہ لانے جا سکتا تھا لیکن یہاں پہ وہی ہے نا کہ جو باتیں ہو رہی ہے نا اس کے اوپر شارک کی ویڈیو نے کنفارم یہ لگا دیا ہے تھپا کہ ہاں وہ ساری باتیں سچی ہو رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ شارک نے پیٹارا کے ساتھ میں مل کے کوئی گیم کھیلا ہے اس کے بولنے پر کوئی ویڈیو بنایا ہے مجھے بلکل بھی نہیں لگتا کیونکہ میں نے کل وہ ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ جو لوگوں نے اس کو بولے تھے کہ ہم تیرے ساتھ ہے ہم پیٹارا سے رشتہ نہیں رکھیں گے تو تو پیٹارا کے لیے ویڈیو مت بنا کچھ بھی مت بول تو چوب ہو جا تھا اور اس میں وہ بول بھی رہا ہے کہ جو لوگوں نے میرا مان نہیں رکھے میں ان کا آپ کیوں رکھوں تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہو نا کہ ویڈیو بنانے کا مین ریزن کیا تھا تو یہ بلکل بھی غلط بات ہے کہ شارک نے اس کے وجہ سے ویڈیو بنایا ہے اس کے بولنے سے ویڈیو بنایا تھا رہی بات پیٹارا کی جتنی بھی باتیں ہم بتاتے تھے کہ پیٹارا گھنچ کو بدنام کرتی ہے لوگوں سے پیچھے پیچھے سمپتی لے کے جھوڑ بول کے پیسے ہٹی ہے پہلے تو اس نے بچوں کے نام پہ سمپتی لے لے کے لوگوں سے پیسے ہٹی اس کے بعد میں پھر اس نے کیس کے نام پہ لوگوں کو اللو بنا بنا کے پیسے ہٹی سمجھ کے باہر ہے دینے والوں کا بھی کیسے مطلب سمجھ نہیں آتا ہے کہ بھئی ہر ایک مہنے میں تو گاڑی چینج کر رہی ہے تو پلوٹ لے رہی ہے بنگلہ لے رہی ہے تو گھوم رہی ہے پھر رہی ہے یاشیاں کر رہی ہے تو پھر تجھے ہم کیوں دے کیس کے لیے پیسے یہ بولنا چاہیے تو لوگ بھی بڑے عجیب سے بھئی کہ ایسے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں کہ تو کیس کر اور کیس کس کے اوپر کریں گی بھئی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے جو عورت وائٹی پہ ایک لفظ ان کو بولنے نہیں آتی ہے ان کو بالکل جواب نہیں دیتی ہے وہ ان کے اوپر کیس کریں گی ارے بھئی وہ کیس کریں گی نا وہ خود ہی فسیں گی کیوں نہیں سمجھ آتی ہے یہ باتیں باب کی چلو جو باتیں میں نے شروع میں ہی بول دیتی وہ ساری باتیں سچ ہو گئی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ساری باتیں سچی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ یہ جو اس کی سشتر آئی ہوئی تھی اس کے پیچھے فنڈنگ کا پیسے کا گیم تھا وہ باتیں بھی سچی ثابت ہو گئی دوسری بات کہ پٹارہ کوئی مطلب اچھی عورت نہیں ہے سب کو اللو بنا رہی ہے اور سب مل کے مطلب دیکھ رہے ہو آپ لوگ کہ سپورٹروں کو ڈیس آن کرنا خاندان والوں کو پہلے گندہ کرنا پھر خاندان والوں کے لیے سپورٹر کو لات مارنا یہ ساری باتیں بھی میں نے پہلے ہی بتا دیتی اور وہ ساری باتیں بھی آج سچی ہوتی نظر آ رہی ہے اور یہ بھی دیکھو آپ لوگ کہ سشتر آئی تھی کیس کرنے کے لیے لیکن لین سے پورے خاندان کا چینل آتے گیا آتے گیا وہی چیزوں سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی کیس ویس بہن چارہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف یہاں پہ پیسوں کی کھیل ہے چینل کی کھیل ہے ڈالروں کا کھیل ہے باقی ہاں یہ بات بھی پتا چلی ہے کہ جو اس کی سشتر ہے وہ اس کو بلوگ کر چکی ہے اب جائر سی بات ہے کہ جواب یہ نہیں دے رہی ہے اس کے جیسے مطلب گیم کر کر کے آڈینس کو اللو بنانا تھا تو یہ جب تلق کے اس سے ہو پایا سشتر سے اس نے کر دی اب اس نے پیٹارا کو بولی کہ چل بھائی تو آ اور جھوٹا بیان دے کہ میں نے کیس کی ہوں میں نے تجھے ایک ایک روپے کا حساب دی ہوں پیٹارا کو تو بہت اچھے سے پتا ہے آج نہیں تو کل وہ ایکسپوس ہو ہی جائیں گی تو وہ اس کو نہیں بچا رہی ہے وہ آ کے یہ بات بولی نہیں رہی ہے کہ ہاں بھائی جو جو میری سشتر بول رہی ہے وہ سارا کچھ صحیح ہے وہ اس کو بچانے آ نہیں رہی ہے تو پھر اس نے کیا کی غصے میں اس کو بلوک کر دی اور بہت جلدی آپ لوگوں کو نجر آئیں گا کہ یہ سارا بلیم ڈالیں گے اپنی سشتر کے اوپر کہ اس نے میرے سے سپورٹروں کو ڈیس آن کروائی اس نے لوگوں سے پیسے لی اس نے مجھے بھی بے وکوب بنائی بہت جلدی یہ والا ویڈیو آنے والا ہے پٹا رکا کمیونٹی لگائیں گی یا تو پھر ویڈیو بنائیں گی اور اس کو جلیل کریں گی آپ لوگ لکھ کے رکھ لو کیونکہ ادھا کام تو ہو چکا ہے جو سشتر تھی نا اس نے تو اس کو بلوک کر چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پٹارا اس سے کب بدلہ لیتی ہے کیونکہ پٹارا کسی کو نہیں چھوڑتی بھئی ایک کمیونٹ بھی آتا ہے نا اس کا بھی وہ جواب دینے کے لیے آ جاتی ہے نہ پھلا پھلا کے غصے میں آ کے اُلٹے سیدھے جواب دینا یہ سارا کچھ وہ کر لیتی ہے تو سوچو اس کو چھوڑ دیں گی جائرتی باتیں نا پیسہ اکیلے پٹارا نہیں تو نہیں کھائی ہوئیں گی اس کا بھی تو فائدہ ہوا ہے نا اتنے سالوں میں عمرہ پہ نہیں گئی تھی ابھی عمرہ پہ چلی گئی پہلے تو بڑی بڑی باتیں ہوئی تھی کہ عمرہ پہ جاؤں گی تو ان کو امبیسی میں یہ کر کے آؤں گی یہ پیپر جمع کروں گی وہ پیپر جمع کروں گی ان کو ہسکڑیاں دلواؤں گی ان کو اندر کروا دوں گی میرے سامنے آ جائے میں چاٹے لگاؤں گی میں گال سجا دوں گی مار مار کے وہاں جانے کے بعد میں یہ بولا گیا کہ میں تو عمرہ کرنے کے لیے آئی ہوں میں یہ سب کرنے تھوڑی آئی ہوں تو یہ سب آڈینس کو بے وقوب بنانا یہ تو ہے نا بعد نے کیا بولا گیا بھائی وہاں کہ امبیسی میں ہم نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے وہ قانون کیا ہمارا ہے ہمارے اداروں کا ہے جو ہم وہاں پہ جا کے کریں گے تو پہلے ہی کیوں لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا گیا کہ میں سعودی جاؤں گی تو میں یہ کروں گی تو میں وہ کروں گی اب لوگ سوال کرتے ہیں تو برا لگتا ہے تو پہلے ہی ایسا کام نہیں کرو کہ پھر جواب دینے کے لیے مون آ رہے اب برا لگانے والی تو بات نہیں ہے جائر تھی بات ہے جو رائتہ پھیلائے اس کو سمیٹو بیٹھ کے تو بس یہی ساری باتیں اور ویٹ کرے آپ لوگ بہت جلدی ہے ان دونوں کی بھی کنٹروورسی آنے والی ہے اور جو بھی اس کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ پٹارہ کی صحیح سے بجانے والی ہے پٹارہ اسی لیے تو مون ہی کھول رہی ہے کہ پھر اس کی ساری پولپٹیاں کھول جائیں گی اور ساری ہے اس کی اے ٹو جیڑ باتیں باہر آ جائیں گے کیونکہ اس نے بہت گندگی کر کے رکھی ہے اس کے پاس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ جرور یہ عورت آکے بتائیں گی بس وہ وقت کا ویٹ کرو تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہنڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر ہو سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ